اسلام علیکم ویورز امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں پانچ کلو چکن سے چکن کا کورما بلکل دیگی سٹائل میں بہت ہی مزے کا بنت ہے اور بہت ہی آسان ہے کچھ بھی اس میں مشکل نہیں اگر آپ کے گھر میں کوئی دعوت ہے یا پارٹی ہے تو اس کے لئے آپ یہ ریسپی فالو کر سکتے ہیں تو چلیے اب ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ جی تو یہاں پہ میرے پاس ہیں پانچ عدد میڈیم سائز کے پیاز ان کو میں نے کاٹ لیا ہے نارملی جیسے کاٹتے ہیں کورمے کے لئے باریک آپ نے کٹنگ کرنی ہے اور یہ میں نے پیسٹ بنا کر رکھی ہوئی ہے اس میں ہیں پانچ عدد ٹوماتر پانچ عدد پیاز میڈیم سائز کے پانچ ہری مرچیں پچاس کرام ادرک اور تین پوتھی لسن کی تھوڑا سا پانی ڈال کے میں نے ان کو جگ میں اچھی طرح بلینڈ کر کے یہ پیسٹ بنا لی ہے یہ آپ نے ضرور بنانی ہے اس سے سالن کا ٹیکسچر بہت ہی اچھا ہے گا دیگی سٹائر میں میں آپ کو بتا رہی ہوں اور یہ ہے میرے پاس مسالے مسالوں میں 3 ٹیبل سپون لال مرچ ہے 1 ٹیبل سپون گرم مسالہ 2 ٹیبل سپون پسا ہوا دھنیا 1 ٹیبل سپون کٹی لال مرچ 2 ٹیبل سپون سفید زیرہ 1 ٹیبل سپون ہلدی پاورڈر اور 4 ٹیبل سپون ہے اس میں میرے پاس نمک نمک اور مرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگلی سیٹ کر سکتے ہیں پیاز ہمارے براؤن ہو چکے ہیں اتنے ہی آپ نے براؤن کرنے ہے زیادہ آپ نے بلیک نہیں کرنے نہیں تو کورمے کا کلر خراب ہو جائے گا جو دیکھنے میں اچھا نہیں لگے گا اب ہم اس میں پیسٹ وہ ڈال دیں گے جو کہ ہم نے جگ میں بنا کے رکھی ہوئی تھی اچھی طرح ہم بھنائی کر لیں گے تاکہ پانی خوشک ہو جائے ٹوماٹر اور پیاز کا اور اب میں اس میں شامل کر دوں گی سارے مسالے سارے مسالوں کو ہمیں ایک ساتھ ڈالیں گے اور تین سے چار منٹ اچھی طرح ہم مسالے کی بنائی کر لیں گے مسالہ آپ کے سامنے اچھی طرح بھون چکے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے چکن فائیو کے جی میرے پاس چکن ہے چکن کو میں نے اچھی طرح واش کر کے رکھ لیا تھا چکن کو ہم اس میں پانچ سے سات منٹ کے لیے اچھی طرح بھون لیں گے چکن کی بنائی بہت ضروری ہے تاں کہ چکن میں کسی قسم کی بھی بسان نہ رہے اور چکن میں سارے مسالوں کا فلیور اچھی طرح راچ جائے چکن ہمارا بھون چکے اور اب میں اس میں ڈالوں گی دس سے بارہ عدد سبز الائچی یہ آپ نے اس ٹیچ پر ڈالنی ہے تاں کہ الائچی کی خوشبو اچھی طرح چکن میں راچ جائے اور اب میں اس میں ڈالوں گی تین سو گرام دہی دہی کو آپ نے چمچ سے پھینٹ کے ڈال دینا ہے دہی بھی آپ نے ضرور ڈالنی ہے یہ تھوڑی ڈیفرنٹ ریسپی ہے لیکن یقین کریں یہ اتنا مزے کا سالن بنتا ہے کہ آپ کڑائی اور کورمے کو بھی بھول جائیں گے جو کورمے کی اصل ریسپی ہے جیسے کہ بنتی ہے یہ اسے تھوڑی ڈیفرنٹ ہے لیکن بہت ہی مزے کی اب میں اس میں ڈال دوں گی تین گلاس پانی ویورز اگر آپ کے گھر میں کوئی دعوت ہے تو آپ کو زیادہ کھانا بنانے یقین کریں یہ منٹو میں بننے والی ریسپی ہے کوئی اس میں مشکل نہیں بس ساری چیزیں آپ نے تیار کر کے رکھ لینی ہے تو منٹو میں ہمارا یہ پانچ کیجی کا سالن تیار ہو جائے گا صرف بیس منٹ کے لیے ہم اس کو کورپ کریں گے تاکہ چکن اچھی طرح ہماری گال جائے خیال آپ نے رکھنا ہے کہ بوٹییں ٹوٹے نہ تو بیس منٹ کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں ویورز پانچ کیجی چکن سے تیار کیا ہوا کورمہ تیس سے پینتیس افراد کے لیے بہت آسانی کافی ہے تو آپ بھی اس کو بنا سکتے ہیں گھر میں بجائے آپ کسی سے بنوائیں آپ خود گھر میں بنائیں تو آپ کو مزہ بھی آئے گا اور سب ہی خوش بھی ہوں گے کہ آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے کھانا تیار کیے ماشاءاللہ بہت ہی مزے کا ہمارا تیار ہوا ہے ریسپی اگر آپ کو پسند آتی ہے تو لائک ضرور کریں اور کمنٹ بھی ضرور کریں اب میں اس میں ڈالوں گی ٹو ٹیبل سپون کسوری میتھی وہ آپ نے ضرور اس میں ڈالنی ہے اینڈ میں آپ نے ڈالنی ہے کسوری میتھی کے ساتھ ہی میں اس میں ڈالوں گی وان ٹیبل سپون گرم مسالہ پاودر یہ میرا ہومیٹ گرم مسالہ ہے اس کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں تھوڑا سا ہرا دھنیا ہری مرچیں ڈالیں گے باقی ہم جب سرک کریں گے اس وقت اوپر سے ہم ڈالیں گے میں آپ کے سامنے پلیٹ میں تھوڑا سا نکال کے آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہمارا مزیدار چکن کا کورما دیگی سٹائل کیسے بنا ہے آپ بھی دیکھیں انشاءاللہ آپ کو بھی بہت پسند آئے گا اور آپ کے موں میں بھی پانی آ جائے گا اور بوٹییں آپ دیکھ لیں جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ بوٹییں ٹوٹنی نہیں چاہیے چکن پیسیز ثابت رہنے چاہیے لیکن گلے ہوئے ہونے چاہیے تو آپ کے سامنے بلکل بھی چکن پیسیز ثابت ہیں ذرا بھی نہیں ٹوٹے یہ میں آپ کو نکال کے دکھا رہی ہوں اگر ویڈیو کو ابھی دکھ لائک نہیں کیا تو کانڈلی جلدی سے لائک کر دیں اور چینل پہ نئے ہیں تو میری ہمبل ریکویسٹ ہے کہ ضرور سبسکرائب کریں انشاءاللہ میں بہترین ریسپیز آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور کرتی رہوں گی انشاءاللہ جی ماشاءاللہ ہمارا بہت ہی مزیدار فائیو کےجی چکن سے بنا ہوا کورما تیار ہے بنائیں اور انجائے کریں اللہ پاک آپ کے دسترحان کو ہمیشہ مسیح رکھیں اور آپ اسی طرح دعوتیں کرتے رہیں تھینکس فار واشنگ نیکسٹ ویڈیو تاک کے لیے اللہ حافظ